ہلو جی اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو این ایڈر ولوگ امید کرتا ہوں آپ سب خیر خریہ سے ہوگے مزے میں ہوگے انجوائے کر رہے ہوگے لائف کو اور آپ سب کے روزے اچھے جا رہے ہوگے روزے رکھ رہے ہوگے اچھا تو ویسے تو آپ کو سب سے پہلی چیز نظر آگئی ہوگی آپ کے بھائی میں تھوڑی سی چیننگ تو بس میں نے کہا تھوڑی سی چیننگ ہونی چاہیے اس لیے آپ کے بھائی نے تھوڑی سی چیننگ کیا تھوڑا سا جی سین لگ رہا ہوگا کافی لوگوں کو مگر تھوڑا ٹائم لگے گا ان کو بہت جیسٹ ہو جائیں گے دیکھنے دیکھتے دیکھتے مجھے بھی لگ رہا تھا مگر میں نے کروا لیا شوگل شوگل میں یہ کام تو خیر کوئی نہیں آگے چلیں تو آپ لوگ دیکھ رہے ہوگے کہ میں مارک ایکس میں بیٹھا ہوں جیسے کہ ہماری مارک ایکس واپسی آ چکی تھی اور اس کو مہینہ ڈیڑھ سے اوپر ہو گیا تو بس ایز یویل آپ کا بھائی گائب ہوا تھا اور کام شام میں تھوڑا بیزی تھا میں جس کی وجہ سے میں بلاغ نہیں بنایا اور آپ لوگوں کو اپ ڈیٹ نہیں دے پایا کہ ہماری گاڑی واپس آگیا تو گاڑی کو ٹائم ہو گیا تو فیلحال ابھی میں جا رہا ہوں اپنے ایک بھائی کو ٹک کرنے اس کو ٹک کرتے ہیں کیونکہ گاڑی میں تھوڑا سا ایک پرابلم ہے وہ آگے چل کے آپ کو بتائیں گے وہ ہم نے کلیر کروانے اس کے ساتھ ساتھ یہ اس کی فیول والی لائٹ بھی ہونے اس میں فیول بھی ڈلوانے والا ہے اور ائر بیک کی لائ ریزیٹ پہ اپنے انہوں نے کہا تھا یہ تھوڑا لمبا کام ہے تو یہ چیک کرنا پڑے گا کون سے اس کے سنسر کا عشو آیا ہوئے تو اس وجہ سے کہنا میں نہیں دیئی ابھی اور لس ڈی بھی آیا ہوئے ہمارا دوسرا آپ کو بتاتا چلوں لس ڈی بھی فیٹ ہونے اور یہ لائٹ بھی ختم ہونی ہے تھوڑے تھوڑے کام ہیں تو انشاءاللہ آگے کے ولوگز میں جو میں وہ کام ہیں ان کو کور کروں گا تو اس کے ساتھ ساتھ ابھی چلتے ہیں ہیدر کو پک کرتے ہیں اور اس کے بعد سوریس ٹیشن جلتے ہیں گاڑی واش کرواتے ہیں اس کے بعد چلتے ہیں اس کے لئے ایک دو کام ہیں جو چھوٹے وہ کرواتے ہیں سب سے پہلے تو چلتے ہیں پٹرول الواتے ہیں اچھا تو یار فیوڈ الوالی ہے فریش انویسمنٹ اور ابھی دس ہزار میں یاد ہی ٹنکی آئی ہے بہت بہت حالات خراب ہوں ہیں پٹرول کے یار ابھی ریسنٹلی پٹرول اور مہنگا ہو گیا اس کے ساتھ ساتھ مجھے یاد آیا کہ ہم لوگوں نے اس کی ایک فوج ٹھیکی مگوائی ہوئی تھی جو کہ ہمارے پاس پڑی ہوئی تھی اور ہم نے انسٹال بھی کروالی ہے وہ بھی آپ کو نہیں دکھائی اور اس کے ساتھ ساتھ لاوہ لائٹس بھی آگئی تھی وہ بھی فٹ ہوئی ہیں وہ لاسٹ شاید کسی ولوگ میں آپ لوگوں نے دیکھی ہو مگر اس کا ولوگ نہیں بنایا تو نہ اپلوڈ کیا تھا تو خیر ابھی چلتے ہیں گاڑی ہیدر کو اٹھاتے ہیں گاڑی واش کرواتے ہیں اس کے بعد آپ کو گاڑی باہر سے دکھاتے ہیں ٹھیک ہے اور دو کام جو ہیں گاڑی کے وہ کرواتے ہیں اور آپ کو پھر اپ گریڈز کا بتاتے ہیں گاڑی میں کیا کیا آپ گریڈز کروایا ہیں ہم نے جو تھوڑا تھوڑا سبر کیا ہم نے تین چار مہینے کا گاڑی بھیجی ہوئی تھی تو لیٹس کو اچھا تو یار ہم نے حیدر کو لے لیا ہے اور حیدر بھائی نے ہمیں جوائن کر لیا ہے اور اب چلتے ہیں چھوٹا سا کام ہے pepperрост کے بر BBC وہ آپ کو بھی دکھاتے ہیں کیا کام ہے اور وہ کام کرواتے ہیں گاڑی کا واش جو ہے وہ ابھی ہم نے مش کروا دیا ہے وہ ایک دو دن بات کروائیں گے اور اس کام کے بعد آپ کو اپ گیڈ entirety surveillance دکھاتے ہیں کیا کیا کام کروائیں ہیں اچھا تو یار میں اپنا کام کر لیا ہے جو میرا کام تھا آپ کو بتاتا ہوں کیا کام تھا تھوڑی دیر تک تو خیر گاڑی کے تھوڑے سے ہی آپ پیچھے دیکھ رہے ہوگئے میٹ وغیرہ پڑھیں یہ چیزیں لینی تھی مول ہی ہیں کیونکہ اس کے اندر بھی پلاسٹک کے میٹ ڈالنے تھے اور فٹ کے بھی میٹ جو تھے ان کے اوپر یہ پلاسٹک والے ڈالنے تھے کیونکہ یہ ضروری ہیں تو باقی یہ بھی ہیدر گیا ہوا ہے اس کو تھوڑا سا کام تھا یہ ایسن کارز پہ ٹھیک ہے تو تو وہ اپنا کوئی کام ہے ملنا ہے اسے کسی بندے سے تو وہ مل کے آتا ہے پھر اس کو ڈراب کرتے ہیں اس کے بعد چلتے ہیں ایسن بھائی کے پاس اگر ٹائم بچا ورنہ پھر گھر چلتے ہیں افتاری کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس کے بعد کیا سنزیں آپ کو وہ بھی دکھاتے ہیں گاڑی تو آج واش نہیں ہو سکے گی گاڑی کال ہوگی کیونکہ جو ہمیں کام تھا وہ کام یہ تھا کہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ ٹیپے لگی ہوئی ہیں سکرین پر یہ سکرین دوبارہ اتروا کے میں نے فٹ کروائی ہے کیونکہ مجھے ڈاؤٹ تھا کہ شاید یہاں سے کہیں سے ہوا آ رہی ہے یا اس روبر سے آ رہی ہے یا یہاں سے آ رہی ہے روبر بھی اوکی ہے یہاں سے بھی ہے میں نے اوکی کروائی ہے اب دیکھتا ہوں اگر دونوں طرح سے اوکی ہے پھر کہاں سے آئی پھر جدر سے بھی آ رہی ہوگی تو وہ چیک کروائیں گے امید ہے کہ میرا ڈاؤٹ جو ہے سکرین پہ لوگتہ دیا ہے اور حسن بھائی نے جوائن کر لیا تھا اور اب ہم حسن بھائی کے ساتھ اپنی افتاری لینے آئے تھے افتاری لے لئی ہے اور اب ہم چلتے ہیں بیک ٹو سمجھدار ہو نہیں تو آپ کو جا کے دکھاتے ہیں بیک ٹو اے اور جا کے پھر اپنی افتاری کرتے ہیں فائنلی جی بیک ٹو دہ اپنا اڈڈہ اور یہ افتاری نکال رہے ہیں گاڑی میں سے افتاری نکال لے پھر چلتے ہیں اندر جا کے افتاری کرتے ہیں ٹائم ہو گئے افتاری کا اور آپ کو دکھاتے ہیں کیا کیا لیا ہے مینیو میں آج ہمارے پاس کیا کیا ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہو بوس کیا کیا لائے ہیں اوکے اچھا تو بوائز ہمارا جو افتاری کا سمانہ ہے وہ ہم نے رکھ لی ہے اس میں پیسٹری ہے اس میں گھولیں یہ سموسیں ہیں اور یہ ونز ہیں یہ کچپ باقی یہ پانشانی اور یہ ایسر بھائی اچھا تو یار ویلکم بیک ہو گیا آپ سب کا ایک نئے دن کے اندر ولوگ ہوئی ہے کل افتاری کے بعد ولوگ کنڈین ہی نہیں کیا تھا اور پھر بس میں نے کہا اگلے دن گاڑی واش کروانگا ان کے رات ہو گئی تھی اور آپ لوگ اپگریٹس بھی دکھانے تھی گاڑی کے کیا کیا کام کروائیں تو خیر ابھی چلتے ہیں سروس ٹیشن اور گاڑی کو واش کرواتے ہیں اس کے بعد ہوتی آپ سے ملاقات اور آپ کو دکھاتے ہیں کیا کیا آپ گریٹس گاڑی کے اندر کروائی ہیں اور بس یہ ہم پہ پہنچ کے آپ سے ہوتی ہے ملاقات اچھا تو یار یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ گاڑی ہماری فل نشپش ہو گئی ہے کیا پولیش ہو گئی رہا نہیں لگی پولیش ہو گئی رہا ہم نگائیں گے بعد میں تو خیر ابھی کلتے ہیں اور جا کے آپ کو دکھاتے ہیں کیا کیا آپ گریٹس کروائی ہیں کسی کھلے روڑ پہ ڈی ایچھے چلتے ہیں ڈی ایچھے جا کے آپ کو دکھاتے ہیں کیا کیا آپ گریٹس کروائی ہیں ہم نے اور ایک دو چیزیں بھی چیک کرنی ہیں ڈی ایچھے جا کے وہ بھی چیک کرتے ہیں اچھا یار ہم نے اپنے چھوٹے بھائی کو لے لیا ساتھ ابھی ہم جا رہے ہیں ڈی ایچھے اور ڈی ایچھے جا کے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ ڈی ایچھے ہیں گاڑی کی کہ آپ گریٹس کروائی ہیں ساتھ ہم یہ چک کر لیں جو ہوا کا رولا تھا کہ اب ہوا آتی ہے یا نہیں آتی اور آپ سے ملاقات ہوتی ہے ڈی ایڈ سے پہنچ کر اچھا تو یار گائب ہونے کے بعد ولوگ سے جب گاڑی واپس آئی ہے گاڑی میں ایک لاوہ لائٹس کی اپ ڈیٹ ہے ٹھیک ہے لاوہ لائٹس ڈل چکی ہیں اس کے علاوہ یہ ہمارا فوج ٹرنگ لگ چک ہے گاڑی میں اور اس کے سائیڈ پہ آپ آئیں تو سائیڈ پہ آپ کو یہ کہنا ہمیں ہینڈل چینج ملیں گے ہینڈل کے ساتھ ساتھ گاڑی میں گاڑی میں اس ٹائم اور پوش سٹارٹ ہے اے اے ایف ایس کنٹرول ہے جنون ایل سیڈی ہے ٹھیک ہے نیا میٹر ہے لائٹ آریا لائٹ والا بھی مسائل کرتے ہیں ٹھیک ہے باقی آگے آئیں تو آگے اس کی فریش نیو ہیڈ لائٹس ٹھیک ہے ہیڈ لائٹس کے ساتھ ساتھ فریش پمپر اور گرل بھی چینج کی ہے اور یہ چھوڑ چھوڑے چینج کی جو گاڑی میں کی ہیں اور باقی ابھی کافی کچھ چینج ہونے ہیں گاڑی میں وہ آپ کو آگے کے فلوگز میں ساتھ ساتھ دکھائیں گے ابھی ٹائر پروفائل بھی چھوٹی کرنی ہے ریمز بھی چینج کرنے ہیں یہ باڈی گیٹس پہ دوبارہ کلر ہوں گی پچھڑا پر دوبارہ کلر ہونے ہیں ٹھیک ہے یہ چھوڑ چھوڑی چینجنگز ہیں فرنٹ انڈ بھی ہے وہ بھی ہونا ہے تو وہ آگے آپ کو دکھائیں گے اچھا تو یار یہ اپگریٹس تھی جو گاڑی میں کروائی تھیں اور آپ لوگوں کو دکھانی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ نیا لس جی بھی ہمارا آیا پڑا ہے اور اس کے ریمز بھی آئے پڑے ہیں جو تھے پرانے والے ہمارے پینٹ کروائے تھے وہ بھی آئے پڑے ہیں بس صرف ٹائر لینے ہیں ان کے اور گاڑی میں ڈائر لینے ہیں اور گاڑی ٹراب کرنی ہیں وہ بھی آگے انشاءاللہ جیسے ٹائم ملتا ہے کرتے ہیں فیل حال کہ یہ ہی اپگریٹس ہی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ گاڑی کی ٹریکشن وغیرہ اور کچھ ٹارڈ یہ درہ مزے کی چیزیں کروائی ہیں اور اس کی سٹے بھی چینجز کروائی ہیں بلیک انڈیریئر کے ساتھ ہیں اور یہ بندہ ہے یہ بھی بلیک انڈیریئر ہم نے کیا ہے آپ جنگ سکتے ہیں اوپر سے نیچے تک بلیک کر دیا ہے صرف یہ بھی بلیک ہے باقی یہ بھی بلیک انڈیریئر ہے آج میں بلیک انڈیریئر پہ نہیں ہوں باقی چلتے ہیں بھی اور اس فلوک کو یہیں پر ختم کرتے ہیں چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کا نہ مطبولیے گا دعا میں بھائی کو یاد رکھے گا اللہ حافظ اسی کے ساتھ آج کی مجدوری یہیں ختم کرتے ہیں اگر تمہیں ویڈیو پسند آئی تو لائک مارو مجھے نہیں پسند